اصل میں عرضی ہے رضا بھائی کہ اب نا ایک ڈرٹی کھیل شروع ہو چکا ہے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں ایک ڈرٹی کھیل شروع کیا تھا کہ وہ پولٹیکل ارسٹ کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اب فواد چودری صاحب ہمارے دوست کہتے تھے کہ جی آپ فلان بندہ گرفتار ہونے والا ہے شبلی فراد صاحب کہتے تھے آپ فلان گرفتار ہونے والا ہے اب صورتحالی ہو گئی کہ اب جو باتیں یہ کہہ رہے تھے اب گورنمنٹ موجودہ نے ام کی ارسٹ شروع کر دی ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں تھا ٹھیک یہ بھی نہیں ہے ایک ڈرٹی کھیل شروع ہو چکا ہے اور کل کلا جب یہ پاور میں آئیں گے تو شاید یہی کام یہ دوبارہ بھی کریں گے تو فورسیبل فیوچر میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے کہ یہ معاملہ کسی مصبت اینڈ کے اوپر جائے گا اور وہ اس لیے مصبت خبر نہیں ہے کہ عمران خان صاحب باقی پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ باقی پولٹیکل سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ فواد چودری کے خلاف غداری کا مقدمہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی مناسب اقدام تھا کہ غداری کا مقدمہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے ہیٹ سپیچ کیا ہے مقدمہ آپ کر سکتے تھے لیکن غداری کوئی مناسب مقدمہ نہیں ہے شیخ رشید صاحب کے اوپر مقدمہ کر دیا اور جس طرح سے ارسٹ ہوئی شیخ رشید صاحب نے بھی کوئی مناسب باتیں نہیں کی تھی لیکن اگر آپ پولٹیکل لوگوں کو کیسے کتنی بار ارسٹ کرتے رہیں گے کیا نتیجہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ایک طرف جی پھر سے کچھ مسئلہ بن گیا جی ہاں لیکن میں یہ جو میں جو یہ بات کر رہا تھا رفت اللہ اور اگزائی صاحب بھی ہواہ ساتھ موجود ہیں اور رفت اللہ بھی ہم بات کریں گے پشاور میں جو آئی جی نے آج خیبر پختونکوا کے انسپیکٹر جنرل پولیس نے جو پریس کانفرنس کی اور اس کا جو سیاکو سباہ کے کچھ اس کی اوپر بھی بات کریں گے لیکن پہلے میں یہ والا پوائنٹ ذرا جو ہے آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کی جو ارسٹ ہے اور عمران ریاض کی ارسٹ ہے یہ کیا اس دورمنٹ کی ایک پولیسی ہے جسے ابھی عزاز صحیح ڈرٹی گیم کہہ رہے تھے جو پچھلے ہی دور کی ایک طرح سے کنٹینیویشن ہے ڈرٹی گیمز کی تو آپ اس کی اوپر کیا کہیں گے رفت اللہ بہت شکریہ رضا صاحب میرے خال میں بلکل عزاز کی بات ٹھیک ہے کہ وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے نا جو پچھلے حکومت میں ہو رہا تھا تو اس وقت مطلب ہم میں کوئی اتنا بڑا صاف ہی نہیں ہوں لیکن یہ عمران ریاض جو ہے نا اگرچہ اس سے ہمیں کافی سارے اختلافات تھے لیکن وہ جس طرح اس کو ارسٹ کیا جا رہا تھا تو ہم اس میں مضمت کر رہے تھے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تو یہ جو ایک سو چو بیس کا وہ لا ہے کہ وہ جو پہت چودریتہ اس کی اوپر بھی لاغو کیا گیا یہ وہی جو ہے نا جو غداری کی سیٹیفیکیٹ بانٹنا یہ جو یہ کیل جو پچھلے دو تین دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سیاستدان جو ہے نا ابھی بچا نہیں ہے کہ جو ہے نا جس پہ یہ الزام نہ لگا ہو تو یہ وہی چیزیں پھر ریپیٹ ہو رہی ہیں تو یہ تو اب یہ جو حکومت ہے یہ پی ڈی ایم کی یہ تو اس کی بڑی مخالفت کرتی آئی ہے بڑی جو ہے نا اس پہ اوپر یہ کتنی بڑی بڑی تقریری کر دیتی تو اب یہ پھر سے جو ہے نا انہی کی حکومت میں جو ہے نا یہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو یہ میرے خال میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس سے جو ہے نا یہ کوئی ملک کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی ہے لیکن خامخہ جو ہے نا ایک مزید ایک نفرت جو ہے نا اس کو بویا جا رہا ہے وہ ایک نفرت کی سیاست جو ہے نا اس کو ایک پروان چڑھایا جا رہا ہے جیسے میرے خاص صاحب کی اوپر ہم بڑی تنقیت کرتے تھے کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اسی طرح چوٹے چوٹے کیسز میں یہ جو مخالفین ہیں اپنے ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا سارے سب کو تقریباً بند کیا ہوا تھا تو یہ بلکل اسی چیز کو ابھی یہ کر رہے ہیں اگر یہ امان خان صاحب بھی گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر تقریباً اسی طرح کا منظر ہے جی اسی طرح کا منظر ہے جی 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 اچھا تو یہ میں مویز آپ بھی آگئے ہیں عزاز آپ کو آواز آ رہی ہے جی مجھے رزا بھائی آواز آ رہی ہے آہ جی ٹینک یو تو میں جی عزاز آپ اپنی بات ذرا مکمل کر لیں کیونکہ آپ بات ختم کرے تب بھی بچ میں وہ رہ گئی یہی جو یہ ڈرٹی گیم کے حوالے سے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ گرفتاریاں جو ہیں یہاں پہ ختم ہو گئی اور بھی گرفتاریاں متوقع ہیں رزا بھائی میرا فعل میں گرفتاریاں تو اور ہوں گی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آہ آج میں نے اور عمر شیما نے بھی اس موضوع پہ کوئی بات کی ہے گرفتاریاں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نہیں ہوں گی بالکل ڈیسیشن ہے گرفتاریاں ہوں گی اور جو پولٹیکل انڈیسٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا اور ایکانومی کی جو انسٹیبلٹی ہے آپ کو پتا ہے اس نے اور زیادہ کام خراب کیا ہوا ہے اور وہ جو سیچویشن یہ ہے کہ مسائل مزید پیدا ہوں گے مسائل حل کی طرف نہیں جا رہے اور اگر آپ اس میں بنیاد کہیں میں کسی ہیٹ میں یا کسی نفرت میں بات نہیں کر رہا ہوں لیکن میں ایک حقیقت پسندانہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا بنیادی فلسفہ اس راہ میں رکاوٹ ہے عمران خان صاحب آج ناؤس کریں کہ میں بیٹھیں کے لیے تیار ہوں تو کیا موجودہ جو گورنمنٹ ہے یہ لوگ نہیں بیٹھیں گے بلکل بیٹھیں گے بلکہ پشاور کا جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت بڑی اپرچرٹی تھی گورنمنٹ کے لیے کہ گورنمنٹ آج بلائے آل پارٹیز کانفرنس جس طرح دسمبر دوزار چودہ میں بلائی گئی تھی سولہ دسمبر دوزار چودہ کا جب واقعہ ہوا تھا تو اگلے روز آل پارٹیز کانفرنس بلالی گئی تھی عمران خان صاحب گئے تھے وہاں تو میرے خیال میں گورنمنٹ سائیڈ پہ بھی اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب کو مین سٹریم پر لائیں ان کو تھوڑی سی فیس سیونگ ضرور دیں اگر نہیں فیس سیونگ میں آتے تو پھر تو زہرہ یہ ایک پالیسی ہے وہ لے کے چالی دیں اس کا کیا ہو سکتا جی فیس سیونگ دیں مویز جعفری صاحب یہ بتائیے کیا فیس سیونگ ہو سکتی ہے عمران خان کے لیے پیلیکشن کرا دیں ٹھیک میں خیال سے خان صاحب جو ہیں وہ اس سیٹ اپ کو اپنی لیجٹمیسی لون نہیں کریں گے خان صاحب جو ہیں ان کو سب بے وکوف سمجھتے ہیں اور وہ بہت معاملوں میں ہیں بھی بے وکوف لیکن وہ یہ پبلک پوپلیریٹی اور اس کا گیم جو ہے وہ جانتے ہیں ان کو ایک بیانیاں فرم نتھنگ بنانا آتا ہے اور اس کو سسٹین کرنا آتا ہے وہ یہ بات سمجھ گئے ہیں کہ اس حکومت کے ساتھ جس بھی حذر پر بیٹھیں گے وہ اس حکومت کو اپنی پوپلیریٹی گر بھی دے رہے ہوں گے نہ کہ اس سے کچھ لے رہے ہوں گے اور خان صاحب نے یہ سمجھنے کی وجہ سے اس حکومت کو بھلے وہ میرے خیال سے ان کو معیشت کی حوالے سے بہت زیادہ سمجھ نہیں ہے لیکن جو بھی تھوڑی بہت ہے وہ اس ملک کو ڈیفولٹ بھی کرنے دیں گے 35% کے وجہ سے 70% مہنگائی بھی اس ملک پر آنے دیں گے اس لانگ از وہ نواز شریف کے کھاتے میں آئے ان کی کھاتے میں نہ آئے اور وہ ایک کلین سلیٹ کے ساتھ واپس آ سکیں آپ سوچیں کتنی نکمی اور نالائک ان کی اندازہ حکمرانی تھی ساڑھے تین سال اگر وہ لوگ بھول گئے ہیں ان لوگوں کے چھ مہینوں میں تو ان کو کسی نے مطلب کسی پاگل کتے نے تو نہیں کٹا کہ وہ اس کی پھر تھوڑی سی واپس سے راک اپنے کپڑوں کے اوپر لینے کے لیے تیار ہو جائیں میرے خیال سے ہاں خان صاحب اگر تیار ہو جائیں ان سے بات کرنے کے لیے تو یہ تو ان کو دونوں ہاتھوں سے قبول کریں گے کیونکہ ان کے پاس تو کوئی لیجٹمیسی ہی نہیں ہے لیکن خان صاحب اگر تیار ہوتے ہیں تو وہ خود یہ غلطی کر رہے ہیں جی غلطی کریں ٹھیک ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی اوپر بھی یہ مزید بات کرتے ہیں عزاز عزاز صاحب یہ صاحب میوٹ کر لیں آپ جی رفت اللہ صاحب آئی جی پشاور کی جو پریس کانفرنسہ تھوڑا اس کا تذکرہ کریں کہ وہ کس کو اڈریس کرے تھے اور کیا واقعی وہاں میں بہتایا جا رہا ہے پولیس کے اہلکاروں کو ملازمین کو جی رفت اللہ آج تو لگتا ہے کہ جب بھی یہ سگنلز کی کوئی بات ہوتی ہے عزاز سے پوچھتے ہیں عزاز یہ بتائیے آپ نے دیکھا ہوگا آئی جی کی پریس کانفرنس آج اور وہ جو کہی گئی بات اس میں میں نے آئی جی پریس کانفرنس دیکھی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آئی جی خیبر پختونخواہ موظم جاہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے فرینگلی سپیکنگ ہمارے جو سیول سرونٹس ہوتے وہ ریرلی ہی فرنٹ فوٹ پہ آتے ہیں اور آکے کوئی بڑی وائز بات کرتے ہیں موظم جاہ نے جو باتیں کی ہیں بڑی درست باتیں کی ہیں میرے خیال میں انہوں نے ایک درست کمانڈر ایک اچھے کمانڈر ہونے کا ثبوت دیا کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اپنی فورس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی فراغ دلی سے میں کہوں گا کہ جو غلطی ہوئی ہے یعنی کہ غلطی تو یہ نہیں کہہ سکتے انہیں بے کہ ایک وردی میں بیٹھا ہوا ہے وردی میں جو آیا ہے ایک شخص اس نے آ کر خودکش حملہ کیا ہے تو اس پہ پولیس والے کیا کر سکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری لی ہے اور جو آپ نے بات کی بڑکانے کی بلکل بڑکایا جا رہا تھا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے تو میرا خیال میں ان کا جو موقف ہے اور جس طریقے سے بڑے جذباتی بھی تھے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم بڑے اچھے انداز میں انہوں نے بات کی تو مجھے تو ذاتی طور پر ان کی بات میں بڑا بزن نظر آئے